ویلکم ٹو ہیلس ایزیو الکزر یہ مایہ حالت میں پائے جانے والی عدویات ہوتی ہیں اور اس کو عام زبان میں کڑوے شربت بھی کہا جاتا ہے اس لیکچر میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ الکزر کیا ہوتے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں الکزر کو بنانے کے لیے کن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہیں اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کو کس طرح سے محفوظ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اہم الکزر جو کہ مارکٹ میں مجود ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز آپ کو ٹائم پر مل سکے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ الکزر سے کیا مراد ہے اور یہ جاننے کے لیے پہلے سلائٹ کو ریڈ کر لیتے ہیں الکزرز آر کلیر سویٹنڈ ہائیڈرو الکوہلک سلوشنز انٹینڈڈ فار اورل ایڈمنیسٹیشن اینڈ آر یوزلی فلیور ٹو انہانس دیر پالٹیبیلیٹی الکزرز بہت زیادہ ساف شفاف اور ذائقے میں کچھ میٹھے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ سیرپ سے کم میٹھے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تیاری میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے الکزرز کو بنانے کے لیے الکوہل اور پانی کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن الکوہل کو بطور سولوینٹ استعمال کرتے ہیں اور اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہیں جس وجہ سے الکزرز کا ذائقہ سیرپ کی نسبت تھوڑا کڑوا ہوتا ہے الکزرز کو انسانی موں کے راستے سے داخل کیا جاتا ہے اور یہ ایک اورل ایڈمنیسٹیشن ڈرگ بھی ہے اور اسی وجہ سے ان میں الکوہل کے کڑوے ذائقے کو کم کرنے کے لیے فلیورز کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہی فلیورز ان کی لذت میں بھی اضافہ کرتے ہیں الکزرز آفن ریکوائر ڈائیلیوشن بیفور یوز اور ایڈمنیسٹیشن الکزرز کو استعمال کرنے سے پہلے یا انسانی جسم میں داخل کرنے سے پہلے ان کو کچھ ڈائیلیوٹ یعنی پتلا کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ان میں کڑوہ پن ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے اب اگر ہم الکزرز کو مکزرز کے مقابلے میں بات کریں تو مکزرز کی نسبت الکزرز کافی زیادہ اپنی متوازن حالت میں رہتے ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کی تیاری میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے بریٹش فارمکوپیا کوڈکس ڈسکرائب الکزرز ایز بینگ یوزلی سویٹ ایرومیٹک پرپیشنز فریکنٹلی کونٹیننگ الکوہل اینڈ ریکوائرنگ ڈائیلیوشن بیفور یوز اور ایڈمنیسٹیشن بریٹش فارمکوپیا کوڈکس کی کتاب کے مطابق الکزرز کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ذائقے میں کافی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں ان میں خاص قسم کی خوشبو آتی ہیں کیونکہ ان کی تیاری میں سپیشل قسم کے فلیورز کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری میں الکوہل اور پانی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کرنے سے پہلے یا انسانی جسم میں داخل کرنے سے پہلے ان کو پتلا کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے The main ingredients of الکزرز are ethanol and water but glycerin sorbitol propylene glycol flavoring agents sugar preservatives may be incorporated to the pulpit corporation elixirs containing agents with low water solubility اب اگر یہ بات کی جائے کہ الکزرز کی تیاری میں کون سے اہم انگریڈینٹس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ الکزرز کی تیاری میں دو اہم اجزاء جس میں پہلے نمبر پر ہے ایتھانون اور دوسرے نمبر پر ہے پانی ان دونوں کا لازمن سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان دونوں میں جو سب سے اہم اجزاء جو کے بطورے solubent استعمال کیا جاتا ہے وہ ہیں ایتھانون اور پانی کچھ الکزرز میں استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ میں نہیں تو اس وجہ سے پانی بطورے optional ہے یہاں پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی اجزاء جیسا کہ گلیسرین sorbitol propylene glycol flavoring agents sugar اور کچھ preservatives جو کہ الکزرز کی تیاری میں لازمن سے استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ یہ لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکے تو اب میرے خیال میں آپ کو یہاں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ الکزر کی تیاری میں دو اہم اجزاء پانی اور ایتھانون ہیں لیکن کچھ اضافی اجزاء کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ الکزرز کو انسانی باڈی میں داخل کرنا اور اس کا استعمال کرنا آسان ہو سکے الکزرز کی تیاری میں پانی کا بہت کم استعمال کیا جاتا ہے اور پانی کا استعمال صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ تمام عدویات جو کہ پانی میں حل ہو سکتی ہیں لیکن الکوخل میں حل نہیں ہوتی تو اس صورت میں ان کو پانی میں حل کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی مقدار کم ہوتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الکزر کی تیاری میں سب سے اہم انگریڈینٹ ایتھانون ہی ہے نویس تیاری تیاری ٹائپ آف الکزر کہ الکزر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں الکزر کی دو اقسام ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے منا منا ایتھان Això اور دوسرے نمبر پر ہے نون منا 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 الیکزر کی اقسام میں پہلے نمبر پر ہے میڈیکیٹڈ الیکزرز میڈیکیٹڈ الیکزرز کنٹین ایٹ لیسٹ ون ایکٹیب انگریڈینٹ وین میڈیسنل ایجینٹس آر انکورپریٹیڈ انٹو ہائیڈروالکوہلک وہیکلز کارڈ میڈیکیٹڈ الیکزرز میڈیکیٹڈ الیکزرز جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایسے الیکزرز کو کہا جاتا ہے جن کی تیاری میں ایک اہم قسم کا انگریڈینٹ استعمال کیا جاتا ہے اب یہ جو اہم قسم کا انگریڈینٹ ہے یہ کون سا انگریڈینٹ ہے یہ اصل میں وہ میڈیسنل ایجینٹ ہے جو کہ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آپ ان کو ایکٹیو انگریڈینٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایکٹیو پارماسیوٹیکل انگریڈینٹ بھی کہا جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ان کو ڈرگ یا پھر میڈیسنل ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے جب ہم ان میڈیسنل ایجنٹ کو کسی بھی ہائیڈرو الکولک والے وہیکلز کی اندر ڈال کر بناتے ہیں تو اس تیاری میں جو بننے والے الیکسرز ہوتے ہیں ان کو میڈیکیٹڈ الیکسرز کہا جاتا ہے اب ہم اوپر یہ ییلو کلر کی لائن میں لکھے ہوئے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میڈیکیٹڈ الیکسرز کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے میڈیکیٹڈ الیکسرز کی تیاری میں سب سے پہلے وہیکل کو تیار کرنا ہوتا ہے جس کی تیاری میں صرف دو اہم اجزاء الکوہل اور بارٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جب الکوہل اور بارٹر کا وہیکل بنا لیا جاتا ہے تو اس کو ہائیڈرو الکوہلک وہیکلز کہتے ہیں اب اس میں جو تیسرا اور اہم اجزاء ڈالا جائے گا جسے ڈرگ کہتے ہیں آپ اس کو ایکٹیو انگریڈینٹ یا پھر ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یا پھر میڈیسنل ایجینٹ بھی کہہ سکتے ہیں جب اس دوائی کو اس وہیکل میں ڈال کر اچھے سے مکس کر دیا جاتا ہے تو اس صورت میں بننے والے الیکسر کو میڈیسنل الیکسر کا نام دیتے ہیں ڈالےاؤρ نے کیا جسے therapeutic agent or more than one they usually contain very potent drugs such as antibiotics antihistamine and sedatives medicated alixers یا پھر آپ اس کو medicinal alixer بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ alixers ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی تیاری میں ہم نے کوئی بھی medicinal substance کا استعمال کیا ہوتا ہے وہ chemical جو کہ کسی بھی بیماری کے خلاف کام کرتا ہے اب یہ جو medicated alixers ہوتے ہیں ان کی تیاری میں آپ ایک therapeutic agent یعنی کہ ایک دوائی والا chemical یا پھر ایک سے زائد دوائی والے جو chemical ہیں ان کا استعمال کر کے بھی آپ alixers بنا سکتے ہیں اور یہ جو ڈرگ ہوتی ہیں جو کہ medicated alixers میں ڈالی جاتی ہیں یہ کافی زیادہ potent جس سے مراد یہ ہے کہ کافی active اور پر اثر ہوتی ہیں جیسا کہ جراسینز کو ختم کرنے کے لیے جو alixers بنائے جاتے ہیں ان کو antibiotic alixers بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ anti histamine اور sedatives بغیرہ یہ بھی چند ایک medicated alixers کی مسائلے ہیں alixers having alixers جن میں صرف ایک دوائی والا chemical ڈالا جاتا ہے وہ زیادہ فائدہ دیتے ہیں بانسبت ان کے جن میں ہم زیادہ سارے active ingredient ڈالتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک chemical کی مقدار زیادہ ڈالی جاتی ہیں اور اس طرح یہ بیماری کے خلاف بھی زیادہ کام کرتے ہیں زیادہ تر alixers جو کہ سرکاری اور market میں مجود ہیں ان میں صرف ایک chemical ڈالا جاتا ہے جو کہ بیماری کے خلاف کام کرتا ہے alixer کی ایک سام میں دوسرے نمبر پر ہے non-medicated alixer non-medicated alixers do not contain any drug they are used as solvents or vehicles for the profession of medicated alixers the alixers having no medicament are termed as non-medicated alixers non-medicated alixers ایسے alixers کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی طرح کوئی active ingredient یا پھر کوئی بھی active pharmaceutical ingredient یا پھر medicinal agent یا پھر simple drug کا استعمال ہر کس نہیں کیا جاتا یہ ایسے alixers ہوتے ہیں جو کہ صرف medicated alixers کی تیاری میں بطور solvent یا پھر بطور vehicles استعمال کیا جاتے ہیں اور یہ ایسے alixers ہوتے ہیں جن کی تیاری میں کسی بھی طرح کا کوئی medicament یعنی کہ ایسا agent جو کسی بھی بیماری کے خلاف کام کرتا ہو اس کو ہر گز استعمال نہیں کیا جاتا جس وجہ سے ایسے alixers کو non medicated alixers کہتے ہیں اور ان alixers کی تیاری میں صرف دو اہم اجزاء جس میں پہلے نمبر پر ہے alcohol اور دوسرے نمبر پر ہے water بس ان دونوں کو بطور solvent یا vehicle استعمال کر کے جو alixers تیار کیا جاتے ہیں ان کو non medicated alixers کہتے ہیں اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو non medicated alixers ہوتے ہیں ان کو کیوں کر بنایا جاتا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں non medicated alixers are used as non medicated alixers کا استعمال اور ان کی تیاری ہم اس لیے کرتے ہیں تا کہ جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے ان کو ہم بطور پھلیور ایجنٹ استعمال کر سکے دوسرے نمبر پر ہے جب ہم medicated alixers کو بنانا چاہتے ہوں تو اس صورت میں medicated alixers کی تیاری سے پہلے جو alixers تیار کیے جاتے ہیں ان کو non medicated alixers کہتے ہیں جس وجہ سے ایسے alixers کو بطور وحیقل استعمال کیا جاتا ہے تا کہ بعد میں ان کوئی بھی therapeutic agent کو ڈال کے alixers کو بنایا جا سکے تیسرے نمبر پر ہے diluting agent dilution of an existing medicated alixer یہ جو non medicated alixers ہوتے ہیں یہ خاص طور پر اس لئے تیار کیا جاتے ہیں کہ اگر medicated alixer بہت زیادہ کڑوے ہیں یا پھر گہرے ہیں تو اس صورت میں مزید non medicated alixer کو ڈال کے ان کو پتلا کیا جا سکے جتنی ہی ہوتی جتنی کے medicated alixer میں استعمال کی جاتی ہیں اس لئے ان کو بھی استعمال کرنے سے پہلے آپ کو پتلا کرنا انتہائی ضروری ہے جیسا کہ مثال کے طور پر non medicated alixers میں شامل ہے aromatic alixers یہ وہ alixer ہوتے ہیں جن میں کافی زیادہ aroma یعنی خوشبو پائی جاتی ہیں اور ان کو بطور وحیکل یا پھر flavoring agent کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری مثال ہے orange spirit alixer یہ ایسے alixer ہوتی ہیں جس میں orange کی سمیل یعنی مالٹے جیسی خوشبو آتی ہیں now we study components of alixer کے alixer کی تیاری میں کون سے اہم اجزا کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان اجزا میں شامل ہیں سب سے پہلے نمبر پر alcohol دوسرے نمبر پر water اور یہ دونوں سب سے اہم اجزا ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے glycerol اور چوتھے نمبر پر ہے flavoring agents اور پانچویں نمبر پر ہے preservatives اور یہ سب agent بطور excipient استعمال کیا جاتے ہیں اور سکھ نمبر پر ہے sorbitol propylene glycol syrup وغیرہ اگر الیکزر میں کچھ میٹھا ذائقہ لے کر آنا ہو تو اس صورت میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے the proportion of alcohol in الیکزر varies widely these can be low as 5 to 10 percent and as high as 30 to 35 percent الیکزر containing more than 10 to 12 percent of alcohol are usually self preserving اب اگر یہ بات کی جائے کہ الیکزر کی تیاری میں جو الیکزر کا استعمال کیا جاتا ہے اب یہ الیکزر کتنی مقدار میں استعمال کی جانی چاہیے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ الیکزر کی تیاری میں الکوحل کی کم سے کم مقدار 5 سے 10 فیصد اور زیادہ سے زیادہ 30 سے 35 فیصد تک استعمال کرنی چاہیے اور اور ایسے اور ایسے جن جن کی تیاری میں الکوحل کی مقدار 10 سے 12 فیصد ہوتی ہیں وہ بطور سیل پریزر بینگ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں یعنی کہ اس طرح کے الیکزر میں ہمیں مزید کوئی پریزرویٹیو ایجنٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اپنی حفاظت خود ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں الکوحل کی مقدار خود ایزا پریزرویٹیو یوز ہو رہی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے الکوحل کانٹینٹ آن ون ہینڈ انکریز سالیبیلیٹی آف سرٹین انگریڈینٹ اینڈ ایڈ ایڈ سیم ٹائم ہے پریزرویٹیو ایکشن الکوحل جو کہ بطور سالوینٹ استعمال کی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا وحیقل ہے جس کے اندر بہت زیادہ سارے انگریڈینٹ بہ آسانی حل ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو الکوحل ہوتی ہے یہ خود بطور پریزرویٹیو بھی کام کر رہی ہوتی ہے جس وجہ سے ہمیں الکسرز کی تیاری میں کسی اضافی پریزرویٹیو کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے گلیسرین اور سیرپ می بھی ایڈی ٹو انکریز دا سولیبیلیٹی آف میڈیسنل ایجینٹ این پار سویٹننگ پرپس الکسرز کی تیاری میں جو گلیسرین اور سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اصل میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی میڈیسنل ایجینٹ ہیں جن کا ذائقہ تھوڑا سا کڑبا ہے ایک تو وہ ذائقہ کم ہو جائے کیونکہ سیرپ اور گلیسرین کافی میٹھی ہوتی ہیں اور اس طرح سے یہ الکسرز میں میٹھا پن کے مقصد کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اضافی اجزاء جیسے کہ میڈیسنل ایجینٹ وغیرہ ان کو حل کرنے کے لیے بھی یہ کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے پروپائلین گلائیکول می بھی یوز ایز سبسیچیوٹ پر بوت الکوہل اینڈ گلیسرین پروپائلین گلائیکول کو الکوہل اور گلیسرین کے متبادل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پریپریشن آف الیکزرز الیکزرز کی تیاری میں جو اہم اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو تو ہم پچھلی سلائٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ جان چکے ہیں اب یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ الیکزرز کو ان تمام انگریڈرز کا استعمال کرتے ہوئے کیسے تیار کیا جاتا ہے الیکزرز آر یوزلی پرپیرڈ بائی الیکزرز کو کچھ اس طریقہ کار سے تیار کیا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے سیمپل سلوشن وید ایجیٹیشن یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس میں آپ نے پانی اور الکوہل کا استعمال کرنا ہے اور اس میں وہ تمام اضافی اجزاء جو کہ الیکزرز ضرورت کے مطابق ہوں ان کو بھی ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے ہلانا ہے اور ہلانے سے تمام انگریڈئنٹس اچھی سے حل ہو جائیں گی تو اس سادہ طریقہ کار سے ہم سادہ الیکزرز کو بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے بائی ایڈ مکسچر آف ٹو اور مور لیکوڈ انگریڈئنٹس اب اس طریقہ کار سے ہم کیسے الیکزرز کو تیار کر سکتے ہیں اس کو آنے والی سلائیڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بائی ایڈ مکسچر آف ٹو اور مور لیکوڈ انگریڈئنٹس اس طریقہ کار سے کیسے الیکزرز کو تیار کیا جاتا ہے یہ جاننے سے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں الکوہل سولیبل اور وارٹ سولیبل کمپوننٹس are جنرلی ڈیزول سپریلی این موسیقی بان موسیقی و جس انگری موسیقی rather than reverse in order to maintain the highest possible alcoholic strength at all times so that minimal suppression of the alcohol soluble components occur. When two solutions are completely mixed, the mixture is made to volume with specified solvent or vehicles. They are also called as iso-alcoholic elixirs. یہ elixirs کو تیار کرنے کا ایک سب سے اہم اور آسان سا طریقہ کار ہے. جس کے اندر آپ دو یا پھر دو سے زائد جتنے بھی انگریڈینٹ استعمال کرنا چاہتے ہوں آپ با آسانی کر سکتے ہیں. تو اب اس طریقہ کار سے ہم کیسے elixirs کو تیار کر سکتے ہیں یہ ذرا جاننے کی کوشش کریں. سب سے پہلے آپ نے ان تمام اجزاء کو لے لینا ہے جو کہ الکوھل کے اندر حل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ان تمام اجزاء کو آپ نے الکوھل میں اچھے سے مکس کر لینا ہے. اور اس کے بعد وہ تمام اجزاء جو کہ پانی میں حل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کو آپ نے پانی میں حل کر لینا ہے. یہاں پر میرے خیال میں آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آپ نے دو عدد بیکر لینے ہیں. آپ ان کو بیکر اے اور بیکر بی کا نام دے لیں. تو بیکر اے کے اندر آپ نے ان تمام اجزاء کو ڈال دینا ہے جو کہ الکوھل میں حل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اور اس کے بعد بیکر بی میں ان تمام اجزاء کو پانی میں ڈال کے حل کر لینا ہے جو کہ پانی میں حل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اب اس کے بعد آپ نے ایک تیسرا بیکر لے لینا ہے جو کہ ان دونوں سے کافی زیادہ بڑا ہونا چاہیے. اب اس بیکر کے اندر آپ نے ایکوہ سلوشن کو الکوھلک سلوشن کے اندر ڈال دینا ہے. یعنی کہ اس سی والے بیکر کے اندر سب سے پہلے آپ بیکر اے کو ڈالیں گے اور اس کے بعد بیکر بی کو. تو ان دونوں کو اچھے سے آپ نے حل کر لینا ہے. اس صورت میں یہ جو بننے والا بیکر سی ہے اس کو ہم ایکوہ سلوشن کا نام دیں گے. جب یہ دونوں سلوشن اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس کے بعد اگر آپ اس میں مزید سالوینٹ یا پھر بہیکر کو ڈالنا چاہیں تاکہ اس کی کوانٹیٹی بھی پوری ہو سکے تو اس صورت میں آپ اس کے اندر مزید انگریڈینٹس کو ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح سے اس طرح کے الیکزرز کو آئیسوالکولک الیکزرز کہا جاتا ہے. اب اس سی بیکر کے اندر آپ مزید کوئی بھی میڈیسنل ایجنٹ یا پھر کوئی بھی اضافی ایجنٹ ڈالنا چاہیں تو ڈال کر الیکزرز کو مکمل تیار کر سکتے ہیں. Paediatric elixirs In paediatric elixirs alcohol contents are very small. Sometimes syrups do contain alcohol contents up to 10% on the basis of which they are difficult to be depreciated from the elixirs. Examples include Ephedraan syrups USP Paediatric elixirs ایسے الیکزرز کو کہا جاتا ہے جو کہ خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں اور یہ ایسے الیکزرز ہوتے ہیں جن کی تیاری میں الکوہل کا استعمال بہت ہی کم کیا جاتا ہے یعنی کہ الکوہل کی مقدار کم رکھی جاتی ہے لیکن بعض اوقات ایسے بھی سیرپ ہوتے ہیں جن کی تیاری میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان سیرپ میں الکوہل کی مقدار دس فیصد سے زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ سیرپ ہے یا پھر یہ الیکزر ہے کیونکہ یہ الیکزر سے ملتے جڑتے ہی ہوتے ہیں دیکھنے میں یہ الیکزر سے مختلف ہوتے ہیں لیکن ذائقے میں یہ الیکزر جیسے ہی لگتے ہیں کیونکہ ان کی تیاری میں الکوہل کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے جیسا کہ مسار کے طور پر ایفیڈرن سیرپ یہاں پر ہم چند ایک اہم سرکاری الیکزر کا ذکر کریں گے جو کہ جاننا انتہائی ضروری ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کلورل خائیڈریٹ الیکزر دوسرے نمبر پر ہے پیراسیٹامول الیکزر اور تیسرے نمبر پر ہے ایفیڈرن الیکزر اور چوتھے نمبر پر ہے ڈیجوکسن الیکزر ٹین پرسنٹ الکوہل یہ وہ تمام الیکزر ہیں جو کہ کسی نہ کسی بیماری کے خلاف کام کرتے ہیں اور ان کو کسی سپیشل مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے لیکن ان کی تیاری کا طریقہ کار بلکل بیسا ہی ہے جیسا ہم میڈیکیٹڈ الیکزر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں نووی سٹیڈیز دا ہاو وی پیک اینڈ سٹور دا الیکزر اب اس سلائیڈ کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ الیکزر کو کس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کو لمبے عرصے تک سٹور کیا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر ہے because of their usual contents of volatile oil and alcohol الیکزر should be stored in tight light resistant containers جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکزر کی تیاری میں ہم نے ان تمام اجزاء کا استعمال کیا ہوا ہے جو کہ ہوا میں اڑنے کی سلائیت رکھتے ہیں جیسا کہ alcohol وغیرہ تو اس صورت میں ایسے الیکزر کو ہمیشہ بند کنٹینر کے اندر ہی سٹور کیا جاتا ہے یا پھر ایسے وہ تمام کنٹینرز جن میں سورج کی روشنی نہ گزر سکتی ہو جیسے ہم ایمبر کلر یا ایمرین کلر کنٹینرز کہتے ہیں ان میں الیکزر کو پیک کیا جائے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے should be protected from the excessive heat الیکزر کو ہمیشہ پریج میں سٹور کرنا چاہیے اور ان کو حرارت سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ ان کی تیاری میں alcohol کا استعمال کیا گیا ہے اور alcohol ایک ایسا انگریڈینٹ ہوتا ہے جو کہ حرارت کو فوراں سے پکڑ لیتا ہے موسیقی